بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایفریون تو ابھی ہم لوگ کھا رہے ہیں کھانا اور کھانے میں کھالا نے بنایا تھا آج چکن کیونکہ یہاں پہ گاؤں میں مٹن وغیرہ نہیں ملتا ہے تو وہاں باہر ہی جانا پڑتا ہے لینے کے لئے دوسرے گاؤں تو یہاں پہ کہنا کھالا نے دیسی چکن جو دیسی مرگا ہوتا ہے وہ بنوایا تھا تو اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے جو ہم لوگ نارمل مرگا کھاتے ہیں اس سے بہت زیادہ اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا اور بس ابھی کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ نکل گئے ہیں ایسی ثوڑا سے گھومنے کے لئے تو ہم لوگ جو اپنے گھر سے تھوڑا سا اپنے گھر کے پیچھے سائیڈ آگئے تھے جہاں پہ اچھی گھر سڑک گیا ہے گھومنے کے لئے اور ہم لوگ نے سوچا کہ اگر سڑک گھومنے کے لیے جا رہے ہیں تو پھر اسی کے ساتھ ساتھ میں ہم اپنا کھیت بھی دیکھ لیتے ہیں یہ ہمارا جو چاچا بابا بغیرہ کا جو رشتے داروں کا کھیت یہ ہے عیدگا ہماری پہلے اس میں بانڈری نہیں تھی لیکن ابھی کچھ ٹائم پہلے ہی بانڈری کروا دی گئی کیونکہ ہمارے جہاں گاؤں میں ایک مسجد بنی ہوئی تھی تو وہ بہت زیادہ چھوٹی پڑتی تھی تو اسی لیے یہ جگہ ہے وہ عیدگا بنوا دی گئی اور یہاں پہ لوگ بہت نماز بھی پڑھ لیتے ہیں وہ آلہ کھیت ہیں ایدھر سائیڈ اور میرے چاچا کا بھی پرسنالیک کے کھیت ہے جس میں ہم لوگ ایسے گھومنے کے لیے نکلے تھے اور ایدھر سائیڈ جو ہے نا ہماری گھر کے پیچھے سائیڈ جو گھر بنی ہوئے ہیں تو ایدھر سائیڈ ہمارے جو فیملی والے ہیں پاپا کے چاچا تاؤ وغیرہ یہ لوگوں کے کھیت ہیں اور ہمارے کھیت دوسری سائیڈ میں ہے تو ابھی تو ہم لوگ چاچا تاؤ والے کھیتوں میں جا رہے ہیں گھومنے کے لیے اور دیکھ رہے ہو نا آپ لوگ کتنا زیادہ پتھریلا علاقہ ہے تو اسی لیے اس گاؤں کا پہاڑ گر رکھا گیا ہے کیونکہ یہاں پہ پتھر کافی زیادہ ہوتے ہیں اور پہاڑوں پہ بھرے ہوئے ہیں گھر یہاں پہ تو بہت ساتھ اچھا لگتا ہے اگدام سونسان سا راستہ ہے مطبع کوئی بھی آپ لوگوں کو دکھائی نہیں دیکھا یہاں پہ تو ابھی ہم لوگ نا اس والے کھیت میں آ گئے ہیں اور یہاں پہ ہمارے چاچا ہے مطبع میرے پاپا کے چاچا کے بچے وغیرہ ہیں تو وہ ابھی کھیت پہ اپنا کام کر رہے ہیں تو so guys ہم لوگ آ گئے ہیں اگدام سونسان جگہوں پہ اور یہاں پہ سارے آپ لوگ کو پہاڑ ہی پہاڑ دکھائی دے رہے ہوں گے اور ادھر سائیڈ ہیں ہمارے کھیت یہ دیکھو ہمارے کھیت ہیں یہ سارے اور یہاں پہ سب لوگ کھڑے ہو رہے ہیں اور بہت ہی خطرناک مطبع اوچائی سے ہم لوگ اتر کے آئے ہیں اور اب اب جان اتر تو آئے ہیں لیکن جانے میں بڑی مشکل ہوگی مطبع بہت اوچائی پہ اینا تو پھر رک رک کے چڑھنا پڑتا ہے اتنے زیادہ پیر درد کرنے لگتے ہیں اور یہاں پہ آپ لوگ کو پورا جنگل ہی جنگل دکھائی دے گا پورا جنگل میں بنا ہو گیا ہے اور یہاں سے ہم لوگ آئے تھے اور یہیں پھر سے ہم لوگ باپس جائیں گے اور بہت ہی خطرناک ہیاری ہے یہ ہم لوگ جانے والے تھے اپنے والے کھیت لیکن ہم لوگ آگئے ہیں مطبع ہمارے جو پاپا کے بڑے پاپا کے جو کھیت ہیں وہاں پہ ہم لوگ آگئے ہیں ہم لوگ اپنے والے کھیت پہ بھی جائیں گے لیکن ابھی کل میں کچھ پروگرام چل رہا ہے وہ میں آپ لوگ کو دکھاؤں گے لیکن ہم لوگ بس ایسے ہی سہر کرنے کے لیے یہاں پہ آگئے تھے تو مجھے بہت زیادہ اچھا لگ رہا تھا یہاں پہ نیک سونسانسی سڑکیں ہیں یہاں کا جو ایریا ہے مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے فیضان کو بڑی گشتہ آ رہی ہے فیضان بولتا تھا کہ تم تو اپنے کھیت پہ لے کر جانے والی تھی یہ کہاں جنگلوں میں مجھے لے کر کے آ گئی ہیں فیضان بہت زیادہ غصہ آ رہی ہے تو دیکھتے ہیں ہم لوگ اس کے اندر والے کھیت پہ چلتے ہیں اور آپ لوگ دیکھاتے ہیں یہاں پہ سرسو ہی سرسو لگ رہی ہے کافی ساری سو سب دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ آ گئے ہیں یہاں پہ گھومنے کے لئے لیکن پورے ہی کھیتوں میں سرسو وغیرہ لگی ہوئی ہے یہاں پہ میں دکھا رہی ہے آپ لوگ کو کوا جو کہ سوکھا پڑا ہوگا میں سوچے کہ اس کے اندر پانی ہے لیکن وہ ایک دم سوکھا پڑا ہوگا ہے تو کھیت میں جو پانی وغیرہ دینا ہوتا ہے تو اس کے لئے پھر بور کروانی پڑی ہے یہاں پہ کیونکہ اس کھیت کا جو کوا بنا اس میں سو پانی سوک چکا ہے تو دوسری بور کروائی تھی تب جا کے پانی پورے کھیتوں میں جاتا ہے یہاں پہ دیکھو کتنے اچھے لگتے ہیں ہرے ہرے کھیت اور اوپر سے جب سرسو کی کھیت ہوتے ہیں تو بہت زیادہ اچھا ویو آتا ہے اور ابھی سرسو کا تیل تھوڑا سا مہنگا ہو گیا اسی لئے سب لوگوں نے کہا سرسو ہو گائی ہوئی اپنے کھیتوں میں اور بس ہم لوگ سوڑا سا کھیت ویت گھومنے کے بعد میں ہم لوگ اپنے گھر کے لئے طرف جا رہے تھے تو یہاں پہ ہم لوگوں کو کیمل دیکھا اوٹ نا ہمارے گھر پہ بھی پہلے ہوئے تھے پہلے اوٹ لیکن ابھی کہا ہے نا دادا نہیں ہے تو ہمارے تو پھر سب کچھ چیزیں ہٹا دی گئی ہیں چاچا وغیرہ سب کچھ چیزیں ہٹا دی ہیں ورنہ ہمارے گھر پہ کیمل بھی تھا اور چھوٹے چھوٹے جو گائے بکری وغیرہ ہوتی ہیں نا یہ ساری چیزیں بہت زیادہ تھی بہت زیادہ لیکن ابھی کہا ہے نا دھیرے دھیرے کر کے ساری چیزیں کم کر دی گئی ہیں جانوار وغیرہ سارے ہٹا دیے گئے ہیں اور یہاں پہ ہم لوگ راستے میں آ رہے تھے تو بہت چھوٹے چھوٹے سے بکری کے بچے تھے بہت زیادہ کیوٹ رکھ رہے تھے بہت ہی اچھا لگا تو گھر پہ اب ہم لوگ نکل رہے گھر کے لیے تو کیونکہ گھر پہ بھی جلدی پہنچنا ہے ہم لوگوں کو آج بھابی کی موہ دکھائی کروانی ہے اور گاؤں میں تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جب کوئی نئے بہو جاتی ہے تو خالہ نے جو ہے نا میری بھابی کا موہ پہنچا ہے تو مطلب وہ ان کی ساسو ممہ بن چکی ہے تو وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں تو جب کوئی نئے بہو آتی ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے گانے گانے کے لیے بلانا پڑتا ہے سب لوگوں کو تو بس اسی لیے یہاں پہ خالہ نے بلو ہوا جیسے بولتے ہیں دلوا دیا تھا تو سب بھی لوگ ہمارے رشتے دار بھی ہیں کچھ لوگ اور کچھ لوگ ہمارے جو محلے کے بھی ہیں گاؤں کے محلوں کے تو وہ لوگ بھی آ گئے تھے سب لوگ بھابی کو دیکھنے کے لیے تو یہاں پہ نا ایک مو دکھائی کی رسم بھی چل رہی تھی ساتھ ساتھ میں کہ مطلب جو بھی لوگ ہیں وہ مطلب بھابی کو بھی دیکھ لیں گے اور بس اس طرح سے گانے و جانے ہو جاتے ہیں تھوڑے سے آپ لوگ کو پتہ ہی ہوگا گاؤں کے محل کیسے ہوتے ہیں تو یہ چیزیں ابھی بھی مطلب ہوتی ہیں اور بس اچھا لگتا ہے یہ اب سب لوگ آ جاتے ہیں اکھٹے ہو جاتے ہیں اور پھر بھابی بھی سب لوگوں سے مل لیں گی کیونکہ اس میں کافی ساری لوگ ہمارے رشتے دار بھی لگتے ہیں تو اس لیے بھابی بھی ان کو جان پہچان کر لیں گے ان سے مل لیں گی موسیقی موسیقی اور یہاں پہ جو ہے نا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بھابی کی تائی ڈولک رکھ دی تھی انہوں نے تو بھابی کو گانا بجانا تو نہیں آتا ہے تو پھر یہ لوگ زبردستی کر رہی تھے بھابی سے بول رہی تھے کہ گانا گاؤ گانا گاؤ کر کے لیکن بھابی نے منہ کر دیا تھا کہ مجھے نہیں آتا ہے گانا گانا موسیقے 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 سانس ہے بیٹھیں گے اور بھابی نے اس دن بلیک کلر کی ساڑھی پہنی ہوئی تھی اٹھنی زیادہ خوبصور لگ رہی تھی بھابی اس میں بہت زیادہ اچھی لگ رہی تھی ان کے اوپر ساڑھی وغیرہ اچھی لگتی ہیں اور جب کبھی ان کا من ہوتا ہے جب ہم لوگ کہیں جاتے ہیں تو کبھی کبھی وہ پہن لیتی ہیں ساری وغیرہ تو ان کے اوپر اچھی لگتی ہے ساری وغیرہ جاتے ہیں وہ پہنمی خ۔ اور کی بخ Lead اور یہاں پہ نا ممی اور کٹورا وغیرہ لگا رہی ہیں جو بھی گانے گانے کے لیے آتے ہیں تو ان کو ریٹن میں یہ چیز دی جاتی ہے تو کٹورا نے یہاں پہ سب کے لیے کٹورا بٹوائے تھے اس میں لائی بتا سے یہ ساری چیزیں دیتی ہیں تو یہاں پہ نا چاچا بہت ساری لائی بتا سے اور بہت سارے کٹورے بھی لے آئے تھے ساتھ میں کیونکہ گاؤں میں نا کافی سارا اچھا خاصا بیہار ہے ہمارا تو سب لوگ آتے ہیں تو پھر سب کو ریٹن میں دینا پڑتا ہے یہ ساری چیزیں تو بس اسی لیے اور آپ لوگ آگے دیکھو گی ہم لوگ سارے بھائی بھینی آ پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو میں نا فوٹو کلک کر رہی تھی لیکن میں نے تھوڑا سا ویڈیو بھی شوٹ کر لی تو بھائی میرا جو ہے نا میرا چاچی کا بیٹا تو وہ کہنے لگا یہ تو ویڈیو بنا رہی ہے میں تو ہٹ جاتا ہوں ہمارے زکر کے گاہر یہ دیکھو ہمارے زکر کے گاہر یہ دیکھو ہمارے زکر کے گاہر یہ دیکھو آپ لوگوں کو پیچھے سے گانے کی آواز بھی آ رہی ہوگی اور بس یہاں پہ گانے و جانے سب کچھ ہو چکے ہیں اور اب بھی سب کو یہ کٹورے دیے جا رہے ہیں اور اس کے بعد میں سب لوگ اپنے گھر کے لیے نکل جائیں گے بیٹھا پھر چلے گا اور گاؤں کے میرے جو بھی بلوگ جا رہے ہیں وہ میں ایک دم ریال ٹون جو میری ہے میں جس طرح سے بات کرتے ہوں گاؤں جا کر کے اور اپنے گھر جا کر کے تو ویسے ہی میں آپ لوگ کے ساتھ میں ویڈیو شیئر کر رہی ہوں میں کوئی بھی بناوٹی ٹائپ کا نہیں کر رہی ہوں اور ایک دم ریال بوئیس بھی رکھ رہی ہوں کہ کس طرح سے ہمارے گاؤں میں باتیں کرتے ہیں اور کس طرح سے میں بات کرتی ہوں تو وہ ساری چیزیں ہیں ایک دم ریال بوئیس میں ہی میں نے رکھا ہوا ہے سب کچھ چیزیں ہیں 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 موسیقی 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 موسیقا 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 کومنٹ کر کے ضرور بتانا کہ آپ لوگوں کو میرے کاؤں کی ویڈیو کیسی لگ رہی ہیں تو چلیے پھر اس بلوک کا اینڈ یہی کرتے ہیں ملتے ہیں پھر سے ایک نئے بلوک کے ساتھ میں اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں دعا میں ضرور سیاد رکھنا یہ بن گئی ہماری روٹی پرس ٹائم ٹرائی گیا ہے نا یہ تو اتنا تو ہوتا ہے نا پہلی بار میں اتنا اچھا بن گیا بہت بڑی آئیں یایس اب آپ کو ٹروفی ملے گی ٹروفی کی جگہ ٹو بھی دیں گے تنہ کالا کی تو پورفیکٹ بنتی ہیں ہاں جی